ارنگ زیگ آلمگیر بادشاہ کے زمانے میں ایک بہر اپیہ ہوا کرتا ہے تو وہ ارنگ زیگ آلمگیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور اگر آپ نے مجھے پہچان لیا میں اپنے حلیہ کو تبدیل کر کے آتا ہوں اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کے اس علاقے کو اور آپ کے اس ریایہ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا بادشاہ کہتا ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے تو جاؤ اپنا جو ہے گیٹ اپ بدل کر کے آؤ کچھ عرصے کے بعد وہ بادشاہ کی خدمت میں طبیب کی شکل میں حاضر ہوتا ہے تو بادشاہ کی جب اس پہ نگاہ پڑی اس بہر اپیہ پہ تو بادشاہ نے اپنے جیب سے کچھ درو دینار نکالا اور اس بہر اپیہ کو دے دیا کہا یہ لوگ کرایا بھاڑا پکڑو اور جو ہے نکال جاؤں یہاں سے خیر ابھی ہو جاتا ہے تو بادشاہ نے اسے اور ایک موقع دیا کہ دوسری بار بھی تمہوں ایک اور موقع ہم تمہیں دیتی دوسری بار وہ بہر اپیہ جو ہے کچھ عرصے کے بعد تاجر کے شکل میں اس جو ہے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو بادشاہ کی جو ہے وہاں مجلس میں کی ہوئی تھی اسی مجلس میں جا کر کہ وہ بیٹھ جاتا ہے تو جب بادشاہ کی نگاہ اس پر پڑتی ہے تو وہ فلا بہر اپیہ کہہ کر اسے آواز دیتا ہے اور وہ حاضر ہوتا ہے تو بادشاہ پھر کچھ پیسے نکال کر دیتا اور کہتا ہے یہ لو اب یہاں سے تم جلاو رہا تب ہو جاؤ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بہر اپیہ واقعی کہیں دکھا نہیں بادشاہ کو لگا کہیں چلا گیا ہوگا جلاو وطن ہو گیا ہوگا ملک کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا بادشاہ کو کسی مہم کے سلسلے میں کہیں جانا ہوتا ہے تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہ بادشاہ تشریف لے جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک طویل پہاڑ ہے اور اس پر لوگوں کی حجوم امڑی ہوئی ہے ازدہام ہیں لوگ جو ہے قطار لگائے ہوں کھڑے ہیں ٹوپی میں اور امامے میں شفید سفید پوشاگ میں تو بادشاہ کسی سے پوچھتا ہے یار یہاں کیا معاملہ ہو گیا ایسا تو پہلے کبھی میں نے دیکھا نہیں یہاں پہ جو ہے انشٹال لگی ہوئے ہیں اور یہاں پہ پوری بھیڑ امڑی ہوئی ہے تو معاملہ کیا ہے تو کسی نے کہا کہ فلا پہاڑی پہ ایک بزرگ رہتے ہیں اور وہ بے غرض آدمی ہے اور ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی وہ مستجیب دعویٰ ہے بادشاہ کہتا ہے یار ایسا معاملہ ہے اور لوگ دعائیں لینے کے لئے قطار میں کھڑے ہوئے ہیں میں بھی کسی مہین کے سلسلے میں جا رہا ہوں میں بھی کچھ دعائیں لے لوں خیر بادشاہ بھی جو ہے ان کے ساتھ میں لائن میں لگ جاتا ہے کچھ وقت کے بعد دیرے دیرے جو ہے بادشاہ کی باری آتی ہے تو بادشاہ جب وہاں پہنچتا ہے کپڑے میں بزرگ بیٹے ہوئے ہیں اور یہ بادشاہ خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے سرکار میں فلا جو ہے مہین کے سلسلے میں فلا جگہ جا رہا ہوں آپ میرے لئے دعائیں کریں اور کچھ درو دینار نکال کر ان کی خدمت میں بطور توفہ رکھ دیتا ہے اور حضور سرکار میرے لئے آپ دعا فرمائیں وہ بیروپیہ کہتا ہے جی بالکل میں آپ کے لئے ضرور دعائیں کروں گا خیر ان کے لئے دعا کے لئے وہ دست بلند کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے بادشاہ پھر اپنے تاج کو نکال کر ان کی قدموں میں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سرکار میرے لئے بالخصوص دعا فرمائیں وہ کہتا ہے جی میں آپ کے لئے بالخصوص دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو فتح اور نسرت اتا فرمائیں اتنا کہہ کر بادشاہ وہاں سے بھی گزری رہا تھا کہ سیڑھیوں سے کچھ چند ایک سیڑھیاں اترا تھا کہ وہ بہر اپی آواز دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت سنیے بادشاہ دوبارہ حاضر ہوتا ہے بہر اپی کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں بادشاہ بڑے تاجب سے کہتا ہے سر میں نے آپ کو تو نہیں پہچانا وہ بہر اپی کہتا ہے کہ میں وہی بہر اپی ہوں جو آپ کی بارگاہ سے کئی ایک بار خارج ہو چکا ہو تو وہ بادشاہ حیرام ہو جاتا ہے کہ یا فکر تم ہو اللہ فکر میں نے تو تمہیں پہچانا نہیں خیر میں تو ابھی ایک مہم پہ جا رہا ہوں میں وہاں سے لوٹوں گا اور تم میرے محل پر آ جانا تو معاہدے کے مطابق جو تم مانگو گے تمہیں جو ہے وہاں عطا کیا جائے گا تمہیں دیا جائے گا تو وہ بہر اپی کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ اپنا آپ تاج بھی رکھیں اپنا تخت بھی رکھیں اور یہ اپنا سونا جواہرات بھی رکھیں ہم نے کچھ نہیں چاہیے بادشاہ کہتا ہے میاں خیریت تو بہر اپی کہتا ہے کہ سر میں نے صرف نیک لوگوں کا گٹ اپ یعنی نیک تھا نہیں نیک لوگوں کا صرف میں نے روپ دھارڑ کیا ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنی عزتیں آتا کی ہے قسم خدا کی لوگوں سے اگر میں پانی مانگتا ہوں نا تو لوگ دودھ لا کر کے دیتے ہیں اللہ اکبر کسی سے چنے مانگتا ہوں تو وہ بادام لا کر کے دیتے ہیں میں نیک تھا نہیں اوئے بہر اپیے تو نے صرف نیک لوگوں کا روپ دھارڑ کیا اللہ نے تجھے یہ عزت دی کہ بادشاہ اپنے جو ہے تاج کو تیرے قدموں میں رکھ رہا ہے تخت سکندری تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں میلہ لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں اور ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے نام لیوہ جو ان کی ہوئے تو اونچے اونچوں میں ان کے نام ہو گئے واسطہ جب ان کا دیا تو دگڑی ہم سب کے کام ہو گئے تو یہ ایک ولی کی پہچان ہوتی ہے یہ ایک صوفی کی پہچان ہوتی ہے کہ جب وہ کسی صوفی کے رنگ میں رنگتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کا قرب خاص اسے اس طرح عطا ہوتا ہے کہ وہ دنیا اور زمانہ میں وہ بادشاہ بھی اس کے قدموں میں آ کر جھک جایا کرتے ہیں میرے بھائیوں اب آپ اس سے اندازہ لگائیں ایک صوفی اور ایک بزرگ کا مقام کیا ہوتا ہے آج تو لوگوں نے دلوں سے جو ہیں ہمارے بزرگوں کی محبتوں کو اور الفتوں کو خراج کرنا شروع کر دیا ہے انہیں نکاننا شروع کر دیا ہے یاد رکھنا اللہ انہیں عزتیں دیتا ہے اللہ انہیں شہرتیں آتا کرتا ہے تمہارے کسی کہنے سے اور تمہارے بھوگنے سے ہمارے بزرگوں کی عزت میں نہ کوئی کمی آئی تھی نہ ہی قسم خدا کی قیامت تک ان کے عزتوں میں کوئی کمی آئے گی کیونکہ اللہ زامین ہے ان کے عزتوں کا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ